سلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے تمام بزاعت پسند آئے ہوں گے آج میں آپ کو اسم عظم رزق اور دولت کے لئے بتاؤں گی جیسا کہ یا رزاقوں میں چار لفظوں کا استعمال ہوتا ہے یعنی رزق میں تین اور رزاقوں میں چار اور جو جس بھائی کا پہلا حرف ان حرفوں میں سے کوئی لکھاتا ہے یا ان حرفوں میں سے کوئی حرف بیچ میں استعمال ہوتا ہے جیسے ری، را، زا، علیف، قوف ان میں سے کوئی بھی آتا ہے تو آپ نے یہ وصیفہ نازمن کرنا ہے اس وصیفے کو اپنے سات چولیں یا رزاقوں یا رزاقوں ہر پتت پڑتے ہیں یہ اسم عظم کا کام کرے گا اسم عظم یہاں تاکہ حسرت یونسلی اسلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو صرف سوہ لاکھ مرتبہ اسم عظم پڑھا تھا کہ لا الہ الا انتا شخانہ کا انہی کنتو من سالیمین تو اللہ وقت نے جب ان کا سوہ لاکھ کا آخری حرف بولا گیا تو مچھلی سے پیٹ سے وہ مچھلی نے ان کو اگل دیا تو وہ پیٹ سے باہر آگے خوش کی گئے تو اللہ پاک نے معاف کر دیا کسی غلطی کی بنا پر بھی وہ ان کی پیٹ میں گئے تھے تو اللہ پاک نے پھر ان کو معافی وہ دعا مات دے کہ بے شک آپ کی ذات بلند ہیں اللہ پاک ہم ہی ظالم ہیں من الظالمین کے اللہ پاک ہم ہی ظالم ہیں تو پھر جب وہ پڑھتے تھے تو اللہ پاک نے ان کے سن لی اور ان کو اس مصیبت سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے تو اللہ پاک نے کیسے کیسے موت سے بنائے ہیں تو یہ بھی آپ کا اسم عاظم کا کام دے گا لیکن مانے کہ اگر پڑھتے پڑھتے آپ کا سوالاک ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کے عامل بن جاتے ہو اور کسی کو بھی آپ یہ عمل دوگے آپ کا ایسے کام کرے گا جیسے جیسے کوئی خاص خدا کی رحمت آپ کے اوپر ہے خاص خدا نے آپ کو اس نام کے لیے بنایا بہت بیار عمل ہے کر کے دیکھئے گا اسم عاظم کا اس سے بڑا عمل نہیں ہے اجازہ دیں اللہ حافظ